اسلام علیکم ناظرین جین نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیروشی پلوچستان امید علی گچکی سے پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما امیر اکرم پلوچ آورانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وفاق سے سلاب زدگان کے لیے آئے ہوئے دس ارب روپے وزیراعل عبدالقدوس نے کرپشن کی نظر کر دیئے سلاب زدگان کو ایک ٹکے کا بھی ریلیف نہیں ملا انہوں نے مزید کہا کہ زلہ آوران کے لیے دس لاکھ تیس ہزار ڈوزر کے گھنٹے منظور ہوئے لیکن ڈوزر کی بجائے روسی ٹریکٹرز دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن وہ بھی علاقہ کی عوام کو نہیں دیئے گئے ڈوزر کے استعمال پر کروڑ روپے کا کرپشن کیا گیا نیب اور انٹی کرپشن کے اداروں کی خموشی سمجھ سے بالاتر ہے چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹر آف پاکستان، وزیراعظم پاکستان، وزیراعبدالقدوس بزنجو کی اسکرپشن کا نوٹس لیں مزید حب زلہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حب زلہ بننے سے لس بیلہ کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے حب ایک سنتی شہر ہے جسے لس بیلہ کے لوگوں کو لوکل کا ایشو بنا کر نظر انتاز کیا جائے گا جب زلہ کو ختم کیا جائے یہ ڈویزن سطح پر لوکل سرٹیفیکیٹ بنائے جائے جسے لس بیلہ کے لوگ بھی مستفید ہو سکے ہیں